حسب اللہ کے سرورہ حسن نصر اللہ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے حسب اللہ کی تصدیق حسن نصر اللہ کو اسرائیل نے بیروت میں بنکر بسٹر میزائل سے نشانہ بنایا اسرائیلی حملے میں حسن نصر اللہ کی بیٹی زینب نصر اللہ حسب اللہ رہنماء علی کرکی اور القدس فورس کے کمانڈر عباز نیفلو روشن بھی شہید ہوئے ہیں شہید بمباری سے چھے مارتوں کو نقصان پانچہ سات افراد شہید ہوئے سو سے زائد زخمی حسب اللہ نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رہے گی غزہ فلسطین کے حمایت اور لبنان کے دفاع کے لیے اپنا جہاد جاری رکھیں گے حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد سینئر رہنماء نئیم قاسم کو حسب اللہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا حسن نصر اللہ کی شہادت سے ہماری مزاحمت کو شدید تقویت ملے کی حماس کا حسب اللہ سربراہ کی شہادت پر رد عمل کہا مقمل اظہار ایک جرہتی اور لبنان میں حسب اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعادہ کرتے ہیں مسجد اقصہ کے دفاع کے لیے جرنگ میں ہماری مزاحمت کے ساتھ حصہ لے رہے ہیں حیرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بھی حسن نصر اللہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی شدید مصمت ترک صدر رجی طیب اردوان اور کئی عالمی رہنماؤں کی بھی حسن نصر اللہ کی شہادت کی مصمت اور اظہار افسوس حسن نصر اللہ اگست انیس سو ساٹھ میں مشرقی بیروت کے علاقے بورڈشی حمود میں پیدا ہوئے حراق کے شہر نجف میں تعلیم حاصل کی انیس سو بیاسی میں حسن نصر اللہ نے خود کو اسرائیل کے خلاف مصمت کے لیے وقف کر دیا حسب اللہ کے اہم ترین رہنماؤں کے طور پر منوایا لبنانی عوام کی بڑی تعداد حسن نصر اللہ کی حامی تھی آرمی چیف نے آئی ایم ایف معاہدے کے لیے خصوصی قاوشیں کی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف معاہدے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے معاہدے پر چین، سعودی عرب اور یو ای کے بھی مشکور ہیں آئی ایم ایف پاکستان کے معاشر اقدامات پر مطمئن ہیں وسیر اعظم شہباز شریف کے لنڈن میں میڈیا سے گفتگو گزشتہ رات نے پاک چین تعلقات تباہ کر دیئے تھے سی پیک بلکل بند ہو چکا تھا سانہے نو مئی ناقابل معافی گناہ ہے نو مئی کے سمداروں کو قوم سے معافی مانگنا پڑے گی وسیر اعظم کی لبنان میں ہونے والے واقعات کی شدید مصمت فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا وسیر اعظم کا دور ہے امریکہ شہباز شریف کی جورنل ایس ایملی کے چلاس کے مواقع پر اشائیے میں شرکت اشائیے کے دوران وسیر اعظم سے امریکی صدر جو بائیڈن نے ملاقات کی دون رہنماوں کا ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار معاشر میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکستی پاکستان مختلف شعبوں میں خیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے برادر دوست ممالک بلخصوص جین سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کا پاکستان کی معاشر بحالی میں کردار قابل ستائش ہے ہارمی چیپ کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتکو جورنل سید آسنے منی نے کہا مغربی صحیحت پر سمکلنگ پر قابو پانے سے مرشد پر مصبت اثرات مرتب ہوئے گوگل، سٹارلنگ اور دیگر بین الاقوامی کمپنیز پاکستان میں سرماکاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تابن کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہ تھی پوجھ خیر قانونی سرکرمیوں کے خلاف کاروباری کے لیے پورا سم ہے ہارمی چیپ کی کراچی کی کاروباری برادری کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی سیدہ موسیم لگنون نواز شریف اور وزیراعلہ پنجاب سے جراپان کی سفیر کی ملاقات باہمی دلش رسوی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جراپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پورا سم ہے مریم نواز نے کہا کہ تعلیم صحت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جراپان کا پنجاب حکومت سے تعاون لائق تحسین ہے پنجاب میں تعلیم صحت توانائی سمیت دیکھر شعبوں میں سرماقاری کا بڑا پوٹنشل موجود ہے صوبے میں سرماقاری کے لیے ساسکار محول اور مرافع دے رہے ہیں پنجاب حکومت کا صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے اہام اعلان مریم نواز شریف کی ہدایت پر 26 رکھنی سٹیرنگ کمیٹی قائم سینیٹر پرویس رشید کی چیف منیسٹر سٹیرنگ کمیٹی برائے پنجاب ٹوریزم پروموشن اینڈ ڈیوالیپنٹ کے لیے خصوصی نامزد کی مریم آرنگ زیب کمیٹی کی کنوینئر ہوں گی وزیر تلات اس ثقافت اصنا بخاری وزیر تعمیر و مواصلات سحیب احمد ملک وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر اور ایمین افضل کھوکر کمیٹی کے ممبر ہوں گے پنجاب حکومت کا خاجہ سراؤں کو تربیت اور اس کار پرہم کرنے کا بھی منصوبہ باہر سو خاجہ سراؤں میں سے گیارہ سوکو کاروبار کے لیے قرض دیا جائے گا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بانی پیٹھائے کی خفیہ قاوشیں دینی جماعتوں کا احتجاج کراچی اور لڑکانہ میں دینی جماعتوں کے احتجاجیں مظاہریں بانی پیٹھائے کے پتلے جلائے گئے مظاہرین کا بانی پیٹھائے اس امت مسلمہ سے علانیہ معافی مانگنے کا مطالبہ مظاہرین نے بانی پیٹھائے اور اسرائیل مخالف بینلز اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بانی پیٹھائے کا موقع سوالیہ نشان ہے تحریک انصاف کی راول پرنی میں احتجاج کی کوشش ناکام وزیراعلا خیبر پختون خوالی امین گنڈا پور راول پرنی پہنچ نہ سکے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا اور برہان انٹرچینج سے ہی واپس چلے گئے لیاقت باق پہنچنے کی کوشش میں علی امین گنڈا پور کے قافلے نے خیبر پختون خواہ کے سرکاری وسائل پر پنجھرہ پولس کو پتھراؤ اور شیلنگ کا منشانہ بنایا راستے میں گنڈا پور کارکنوں کو ڈیالا جیل تک پہنچنے کے لئے اقساتے رہے برہان انٹرچینج پر پی ٹی آئی کارکنوں کا گھلیلوں سے پولس پر پتھراؤ جوابی شیلنگ میں کارکن آنسو گیس کا شکار لیکن بزیرالہ خیبر پختون خواہ ایر کنڈیشنٹ گاڑی میں بیٹھے رہے برہان انٹرچینج پر کئی گھنٹے پھنسے رہنے کے بعد گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ واپسی کا راستہ پکڑا راول پنڈی کے داخلی راستوں پر دن بھر پولس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں آنکھ مت چولی شہر بھر میں کنڈیننس لگنے سے معمولاتے زندگی متاثر اور شہری پریشانی کا شکار رہے مانی پیٹھے کے حکم پر ایک صوبے کی پولس اور لشکر لے کر پنجاب پر چڑھائی کا ہر ہفتے خط نہ کھیل کھلا جاتا ہے یہ احتجاج نہیں دہشت کر دی ہے پنجاب پولس پر آنسو گیز پتھر اور گلیلوں سے شیشے پھینکے جا رہے ہیں خیبر پخت انقوا کے پولس سرکاری ملازمین سرکاری وسائل کرینے کارڈینے اسٹریکٹر ٹرک اور دیگر مشنری اس فساد اور کھنڈا گردی کے لئے استعمال ہو رہے ہیں سینئر صوبائی وزیر مری مارنگ زیب کی تنقید کہا نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کے ہدایت پر خیبر پخت انقوا کا وزیرالہ ہر ہفتے اسلام آباد اور پنجاب میں لشکر کشی قنڈا گردی اور فساد کرتا ہے یہ ملک میں خون خرابہ اور ملک میں لاشیں چھاہتا ہے اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا علی من گنڈا پور آج پھر پنجاب میں داخل ہوئے بخیر واپس چلا گیا گنڈا پور سرکاری وسائل کو آگ لگا کر گنڈا گردی کے سر پٹک پٹک کے واپس لوٹ گیا یہ کمال ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر اطلاع پنجاب اسلام بخاری کے لفظی وار کہا پنجاب میں گنڈا گردی نہیں خانون کی حکمرانی چلے گی وزیر اعلیٰ پنجاب کو اپنی حکومت کی رٹھ منوانی آتی ہے بیچارے فساد کروپالوں کے ساتھ تو موئے موئے ہو گیا پی ٹی آئی والے این آروں چاہتے ہیں اتجاج کے نام پر فساد نہیں ہونے دیں گے رانما مسلم اگنون کلال چودری نے کہا کہ چند اناصر کالم کلوچ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں یہ اداروں کے خلاف مظموم مہم چلاتے ہیں چیف اجسٹس جس کے اباؤ اچتات نے پاکستان بنانے میں ساتھ دیا چیف اجسٹس سے پیش آنے والا واقعی کے مضممت کرتے ہیں پورے بنڈراب کی نفری راولپنڈی اور اسلام آباد میں تائنات کرنے کی کیا ضرورت تھی جالی درباری وزراء پریس کانفرنسز میں خالی سڑکوں کی تصاویر پیش کر کے ایک دوسرے کو تسلیہ دیتے رہے اگر سڑکیں خالی تھیں تو جڑوان شہروں کو کانٹینرز لگا کر کیوں بند کیا گیا مشیر اطلاعات کے پی بریشتر سیف نے کہا کہ درباری وزراء جدید اسلحہ کے بے بنیاد الزامات لگا رہی ہیں جب حوریت پسند عوام کو کامیاب احتجاج مبارک ہو گنڈا پور صاحب اگر قانون توڑتے ہیں تو حراست ملیں کیپی میں کرپشن ہو رہی ہے سابق وزیراعظم شاید خاکہ نوازی کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا ایک شخص جیف جسٹس نہ بن سکے اس لیے ترمیم لانا چاہتے ہیں اب قوانین عوام کی سہولت کے لیے نہیں حکمت کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں کیا شرافیہ کا غلبہ کیسے قائم رہے ہمارا گورنس کا ہر نظام ناکام ہو گیا اس نظام کوئی اکثر بدلنا ہوگا کہا جس ملک میں لیڈر کو آئین پر یقین نہیں ہوتا وہ ملک نہیں چل سکتا جب آپ لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دیں گے تو استحقام کیسے آئے گا تحریک انصاف کو تاحال کراچی میں ریلی کی اجازت نہ مل سکی کمیشنر کراچی نے ایسٹ اور ساؤت کے ڈی سیز اور ایس ایس پی سے تجاویز مانگ لیں تجاویز پر خورت کے بعد ریلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا جماعت اسلامی کا جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹیفیکشن جاری کرنے کا مطالبہ حافظ نیمر رحمان نے کہا کہ قاضی فائزیسہ کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کا نوٹیفیکشن تین ماہ پہلے ہی جاری ہو گیا تھا پاکستان کے عوان آئین اور قانون کے مطابق منصور علی شاہ کی تقروری چاہتے ہیں آئین کے مطابق جسٹس کی باری ہے اس کا تقرور کیا جائے پاکستان میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مجاویزہ آئینی ترمیم مقمل طور پر مسترد کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں ماری پیٹرولیم کمپنی کا چارٹڈ ہیلیکاپٹر گر کر تباہ حادثے میں چھے افراد جام بھاک آٹھ سخوی ہیلیکاپٹر میں تین روسی پائلٹس اور کریو سمیچ چودہ مسافر سوارتے حادثہ انجرن کے فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا کسی بھی قسم کی تقریب کاری کے شواہد نہیں ملے حادثے کی تحقیقات شروع کرتی گئیں مجلی کے تحصیلی نظام کی اپگریڈیشن وقت کی ضرورت ٹیرف کو یقصہ بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں دفاقی وزیر طوانائی اویس لوکاری کا تقریب سے خطاب کہا مہنگی بچھلی سے چھٹکارے کے لیے متبادل طوانائی ذرائب پر توجہ مرکوس ہے گرین انرڈری کے منصوبہ پر کام کیا جا رہا ہے طوانائی کے شعبے میں اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھا رہے ہیں پنجاب میں ڈینگی کے وار جاری ہیں گزشتہ چوبیس گینٹوں میں صوبے بھر میں ڈینگی کے 94 کیسز ریپورٹ ایک ہفتے میں 594 روان سال اب تک 115 1552 ڈینگی کے کیسز سامنے آ چکے ہیں ہائیبر پختون خواب میں بھی ڈینگی کے مزید بہاتر کیسز ریپورٹ روان برس ڈینگی کیسز کی تعداد 760 ہو گئی پاکستان میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا پولیو کا نیا کیس ہیدر آباد میں ریپورٹ ہوا متاثرہ بچھر کے عمر 29 ماہ ہے ملک میں روان برس پولیو کیسز کی تعداد 24 تک جا پہنچی سندھ میں اب تک پولیو کیسز کی تعداد 5 ہو چکی ہے تنخواہوں کی عدم ادائگی پر جناح ہسپتال کراجی میں ینگ ڈاکٹرز کی ہر تال اوپیڈیز میں کم بند رہا دور درہ سے آئے مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا چیرمن وائی ڈیئر سندھ نے کہا کہ نوجوان ڈاکٹرز چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم قرض لے کر گزر بزر کر رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے نشاد آباد کے گھر میں دورانے واردات ڈاکوں کی لڑکی سے اجتماعی زیادتی ملزم قیمتی سمان نکتی اور موبائل فان بھی چھین کر پرار ہو گئے وزیرالہ پنچرات مریب نواز کا نوٹس ملزمان کی فوری کے رفتاری کا حکم مزفرگڑ میں ناسیبہ ویڈیو سکینڈل منظر آم پر آ گیا کم عمر لڑکیوں کی ناسیبہ ویڈیو بنا کر بلاک میل کیا جاتا رہا متاثرہ لڑکیوں کی ناسیبہ ویڈیوز منظر آم پر آنے پر پولس کو معاملے کی سنجید کی کا اندازہ تحقیقات شروع کر دی لاہور سمیت پنچراب کے مختلف شہروں میں گرد چمہ کے ساتھ موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹوٹ گیا موسم خوشکوار محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنچراب اور اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی گرد چمہ کے ساتھ مزید بارش ہو کا امکان ملوچستان اور سن کے بیشتر اسلام میں موسم گرم اور خوشک رہا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ کی زیرے صدارت اچلاس چیمپینز ٹرافی دوہزار پچھس کی تیاریوں کا جائزہ چیمپینز ونڈے کپ اور سٹیڈیمز اپگریڈیشن پروچیکٹ پر بھی تبادلے خیال محسن اکوی کی چیمپینز ٹرافی کے لیے ضروری کمیڈیاں تشکیل دینے کی ہدایت چیمپینز ونڈے کپ کا فارنل مارکہ کل ہوگا مارکھورس اور پینزرز کی ٹیمیں مددے مقابل آئیں گی میچ فیصلہ باد کے اقبال سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا مارکھورس اور لائنز کے درمیان دوسرا ایلیمنیٹر بارش کے باعث منسوق ہو گیا تھا